بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی تحریک لبائک کے حوالے سے سند اسمبلی کے اندر جو سینٹ کے لیے انتخابات ہوئے اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا انکشاف سامنے آ چکا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے کئی نہ کئی شاید آپ نے دیکھا ہو یہ خبریں میڈیا پر اور یوٹیوب چینلز پر کئی پر بھی ڈسکس نہیں کی جا رہی اس خبر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور تحریک لبائک پر جو الزام لگایا گیا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے ساری معلومات اور اپنا اپینین آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پہلے آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دینی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبائک نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ نہ ہم جنرل نشست کے اوپر ووٹ کاسٹ کریں گے کیونکہ ان تینوں جماعتوں کے ساتھ تحریک لبائک کے کچھ نظریاتی اختلافات ہیں اور یہ نظریاتی اختلافات بہت کھلے ہیں بہت صاف ہیں سب کو پتا ہے بہت اچھی طرح سے پتا ہے اس کو باب اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اسی زلزلے میں تحریک لبائک نے ایک اور قدم اٹھایا اور اپنا امیدوار ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر کھڑا کر دیا یشاء اللہ خان ان کا نام تھا اور تحریک لبائک کے کراچی قیادت کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ ہم ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر یشاء اللہ خان کو تین ووٹ کاسٹ کریں گے جس کے بعد یہی خبریں پاکستان کا سارے کا سارا میڈیا ریپورٹ کرتا رہا اور ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ تحریک لبائک نے اپنا ہی ایک ٹیکنو کریٹ امیدوار کھڑا کیا ہوا ہے البتہ میں کل ہی ٹویٹر یوز کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر سے ایک خبر گزری یہ ایک ٹویٹ گزری ٹویٹ کرنے والے اسلان گھومن صاحب ہیں یہ تحریک انصاف کے ایم پی اے ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے اور سند اسمبلی کے یہ میمبر ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور اس میں الزام لگایا کہ تحریک لبائک نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جرنل اور خواتین کے نشست کے اوپر ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہے بارال انہوں نے چیلنج کیا لیکن ان کا چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا نہ ہی ان سے کسی نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ثبوت ہمیں فراہم کرے تحریک لبائک کی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا البتہ انہوں نے کچھ اپنے ہی فیکٹس اینڈ فگرز اور کچھ نمبرز وہاں پر لکھ دیئے کہ نو دو اور گیارہ نمبر ووٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو جرنل اور خواتین کے نشست پر کاسٹ کیے گئے کیا اس میں کسی قسم کی حقیقت ہے یا نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ الزام لگانے والا شخص کون ہے ارسلان گھومن جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کے اپنی ہی جماعت کے سولہ ایمینیس قومی اسمبلی میں بکھے انہوں نے اپنے ضمیر کا اپنے ووٹ کا اپنے ایمان کا وہاں پر سودا کیا بہت ساری ویڈیوز آئی بہت ساری ریکارڈنگز آئی آپ سب لوگوں نے میڈیا پر سوشل میڈیا پر اور ہمارے چینلز پر دیکھی ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تو یہاں سے ان کا شکوہ تو بنتا نہیں ہے اور یہ جس طرح سے الزام لگا رہے ہیں اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کا غصہ ہے دوسری بات اگر دیکھی جائے ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھیں نمبرز کو سامنے رکھیں تو یہ الزام درست ہے لیکن اس الزام کا دریکٹلی تحریک لبائی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ ہے یا نہیں اس کو کبھی پروف نہیں کیا جا سکتا اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے کیونکہ یہ ووٹ جس کو بھی ڈالے گئے یہ خفیہ رائے شماری تھی اور یہ نون ٹریسیبل ووٹس ہے یعنی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی نمبر نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ مزید سادہ سے نمبرز رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے ٹوٹل گیارہ سینیٹرز سندھ اسمبلی سے منتخب ہونے تھے جس میں سے سب کو پتا تھا کلیر کٹ کہ پیپلز پارٹی کو وہاں سے چھ سینیٹرز ملیں گے اور اسی طرح پانچ سینیٹرز اپوزیشن کے وہاں سے سیلیکٹ ہوں گے اپوزیشن کے جو پانچ سینیٹرز ہے ان میں سے ایک فیصل باوڈا کا نام تھا دوسرا ابڑو صاحب تھے جو کہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ تھے اور اسی طرح جرنل لشس کے اوپر فیصل سبزواری ایمکیم کے وہ بھی الیکٹ ہو چکے ہیں تیسرا جو نام تھا ان کا تعلق ہے جی ڈی اے سے سید صدر الدین شاہ انہوں نے بھی منتخب ہونا تھا ان کے نمبرز پورے تھے اور اسی طرح خواتین کے نشس کے اوپر اخالدہ عتیق جن کا تعلق ایمکیم سے ہے وہ بھی منتخب ہو چکی ہے البتہ صدر الدین شاہ منتخب نہیں ہوئے اور ان کی سیٹ جناب پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی اگر آپ حقائق کو دیکھتے ہیں نمبرز کو دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ووٹ کس جماعت کے پاس کترے ہیں اور پیسہ نہیں چلا تو اس حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھ سیٹیں ملنے تھی اور اسی طرح اپوزیشن کو پانچ سیٹیں ملنے تھی لیکن یہاں پر الٹا کام ہو گیا سات سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی جن میں سے پانچ امیدوار ان کی جنرل نشست کے اوپر منتخب ہوئے ایک ٹیکنوکریٹ امیدوار یہاں پر منتخب ہوا اور ایک خواتین کی سیٹ کے اوپر پرورشا خان یہاں پر منتخب ہوئی اور اسی طرح اپوزیشن کو یہاں پر چار سیٹیں ملی فیصل واؤڈا فیصل سبزواری خالدہ عتیق اور عبدو صاحب اب مزے کی بات میں آپ کے سامنے اور مزید آسان سے نمبر ذکھ دیتا ہوں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ان ووٹوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق تحریک لبائک پاکستان کا نہیں ہے یہ ووٹرز پاکستان تحریک انصاف کے ہی تھے اور انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈی اے کے کتنے کوئی عراقین تھے چودہ عراقین اور ان چودہ عراقینیں اسمبلی نے سید صدر الدین شاہ کو ہی ووٹ کاسٹ کیا اور ایک ووٹ ان کو اضافی پڑا جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو دیا حالانکہ ان کو ٹوٹل سات ووٹ اضافی پڑنے چاہیے تھے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جرنل لشیس پر چھے ووٹ اور اس کے علاوہ خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹس پر سات ووٹ زائد پڑے اب یہ سات ووٹ اور چھے ووٹ ٹوٹل بنتے ہیں تیرہ ووٹ یہ تیرہ ووٹ کہا سے آئے اس میں سے سات کی تو ہم کلیر کٹ بات کر لیتے کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف ہی تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی قیادت نے سندھ کی قیادت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹریس کر رہے ہیں اور ان کو پکڑیں گے اور پکڑ کر پارٹی سے نکالیں گے یا نہیں یا ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی کریں گے یا نہیں اس کا فیصلہ انہوں نے ابھی نہیں کیا البتہ ان لوگوں کو ایکسپوز ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ میں آپ کو ایک مطبع پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ ووٹ نون ٹریسیبل ووٹس ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نمبر نہیں لکھا ہوتا ہے ان کو آپ ٹریس ہی نہیں کر سکتے البتہ سات مزید ووٹ بچتے ہیں یہ سات مزید ووٹ اب کہا سے ہے کیا ان سات میں سے تین جو ووٹس ان کو پڑے ہیں کیا یہ تحریک لبائک سے ہی پڑے ہیں نہیں کیونکہ اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی ثبوت بچتا ہی نہیں ہے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں آپ اس خبر کو مرچے لگا سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے میرے نظر میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے البتہ میں بھی یہ ہو سکتا ہوں کہ ایمکیم نے پاکستان پیپلز فارٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اڈجیسمنٹ کر لی ہو اور اپنے ہی ووٹ ان کے کھاتے میں ڈال لی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چھ سات لوگ اور بھی بکے ہو انہوں نے اپنا سودا کیا ہو کیونکہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بھی سولہ ووٹ بیچ چکی ہے اس کے علاوہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں اور اس بات کا اقرار تو آج وزیراعظم صاحب قومی نیوز چینل کے اوپر کر چکے ہیں اپنے خطاب میں ہیں تو میں نے اپنا اپینین اپنی رائے آپ لوگوں کے ساندھے رکھ دیئے کہ یہ صرف ایک الزام ہے اور الزام جن کی جانب سے لگایا جا رہا ہے ان کے تو اپنے پارٹی کے میمبرز قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں بکے ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے البتہ وزیراعظم عمران خان جو کہ انس الیکشن سے پہلے رو رہے تھے کہ یہ ووٹنگ خفیہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپن بیلٹ کے ذریعے ہونی چاہیے کاش کہ اگر الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر تھوڑا سوچتی اور کوئی قوانین اس طرح سے بنا دیتی کہ یہ ووٹ ٹریس کیا جا سکتا تو آج یہ جو صورتحال ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ مذہبی جماعتوں کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں ویڈیوز بھی آ رہی ہے بہت کچھ آ رہا ہے اور بہت کچھ آنا باقی ہے اور آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال کا تو اندازہ ہو چکا ہے کہ وزیراعظم خود بھی اعتماد کا ووٹ لینے ہفتے کے دن اسمبلی میں جائیں گے اٹ لاشت اپنا آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ووٹ تحریک لبائک کے نہیں تھے تحریک لبائک جب اپنا امیدبار لے کے آ چکا ہے ٹیکنو کریٹ کی سیٹ کے اوپر اور انہوں نے اعلان بھی کیا اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور دوسری بات کہ پیپلز پارٹی اور تحریک لبائک کے درمیان میں ایک بہت بڑا نظریاتی اختلاف ہے سلمان تاثیر سے متعلق آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے اور اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کا اختلاف ہے ایک بہت بڑا اختلاف ہے اور وہ ہے آسیا کے حوالے سے جو انہوں نے ان کو فری کیا تھا تو تحریک لبائک کسی صورت بھی ان دونوں جماعتوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی میری نظر میں میری اپینن میں یہ جو ووٹ ایکسٹرا پڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو یا تو یہ ایمکیم کے لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے ملک کی عزت کا بہت سارا خیال رکھیں ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات